مہنگائی کا توفان سی این جی اور ایل پی جی گیس میں ہولناک اضافہ سن میں سی این جی میں تیس روپے فی کلو کا اضافہ قیمت ایک سو اسی روپے ہو گئی آل پاکستان سی این جی اسوسییشنز کا کہنا ہے آر ایل این جی مہنگی ہے اس سے کم قیمت فراہمی ممکن نہیں ایل پی جی کی قیمت میں بھی اٹھاون روپے کا اضافہ کر دیا گیا چال ڈالر کی ایل این جی بیس ڈالر کی ملے گی حکومت نے گزشتہ روز ملکی تاریخ میں مہنگا ترین ایل این جی معاہدہ کیا شاہد حاکان اباسی کی کھڑی تنقید کہا جہاز پر عوام کو ساڑھے سات ارب ادا کرنا ہوں گے امید ہے چیرمنٹ میں آپ نوٹس لیں گے حکومت سے مہنگے سودوں کا پوچھیں گے احتساب کرنے والوں کا بھی ایک دن احتساب ہوگا کیراچی میں گوالہ گردی نے پھر سر اٹھا لیا دودھ کی قیمتوں میں ایک بار پھر منمانہ اضافہ انتظامیہ کی رٹ چیلنج سرکاری قیمت نظر انداز آئندہ اتوار سے قیمت میں بیس روپے اضافہ کا اعلان گوالہ مارچ میں بھی دس روپے فی کلو کا اضافہ کر چکے ہیں ملک پہ کرونا کی جوٹھی لہر کی ہلاکت خیزی مزید ایک سو ایک افراد پیاروں سے جدہ تیس امواد صرف کراچی میں رپورٹ ہوئیں تعداد پچھس ہزار آٹھ سو نواسی ہو گئی تین ہزار پانس سو انسٹھ نئے کیس رپورٹ شرعہ چھے آشاریا چھے تین فیصد رہی ملک کی پینتیز فیصد آبادی کو ابھی تک ایک ویکسین کی خوراک ملی ہے اصد امر نے ٹوئٹ پہ رکھا اسلام آباد میں شرعہ انہتر فیصد ہے پائزر ویکسین اٹھارہ سال سے کم عمر افراد کو لگائی جائے گی نئی گائیڈ لائنز جاری پیٹرل پمپ مالکان نے حکومت پنجاب کے حکامات رت کر دیئے ویکسینیشن سرٹیفیکٹ کے بغیر پیٹرل فراہمی پر پابندی کے بینرز تلے کھلے عام خلاف فرضی پیٹرل کی فروخت جاری پندرہ ستمبر کے بعد ویکسین نہ لگوانے والوں کو ٹرین کا ٹکٹ جاری نہیں ہوگا کم از کم ایک ڈوز لگوانا لازمی قرار ترجمان ریلوے کہتے ہیں پندرہ اکتوبر تک مکمل ڈوز لگوانے والوں کو سفر کی اجازت ہوگی امریکہ نے طویل ترین افغانزوں کا سارا ملبا امریکی قوم سے خطاب میں صادر بائیڈن نے کہا تین لاکھ افغان پوجیوں کو بیس سال تک تربیت دی لیکن وہ لڑ نہ سکے اندازہ نہیں تھا اشرف غنی بھی فران ہو جائیں گے انخلاب اہترین فیصلہ ہے دائش خراسان سے ہمارا حساب ابھی برابر نہیں ہوا طالبان کی باتیں نہیں طرز عمل دیکھیں گے نئی افغان حکومت کی تشکیل آخری مراحل میں ہے خد و خال جلد سامنے آئیں گے طالبان رہنمہ انس اکانی کہتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون حکومت میں شامل ہوگا سپریم کانسل کا تین روزہ طویل اجلاس ملہ برادر کو رئیس شورا ملہ یعقوب کو وزیر دفاع سراج الدین اکانی کو وزیر داخلہ ملہ امیر خان متقی کو وزیر خارجہ اور زبیلہ مجاہد کو وزیر اطلاعات بنایا جانے کا امکان ہر رات اور لوگر میں جشن پتہ کے چھپن سال ہم کوئی شہادت بھولے نہیں ہمارے شہدہ ہمارا فقر ہیں پاکستان کے تولو ارز میں شہدہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے لوگ شہیدوں کی لواحقین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں شہدہ کی عظیب قربانیوں کو سلام پاکستان کی آزادی اور امت شہدہ کی قربانیوں کا سمر ہے شناخ پریڈ جاری ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم نے کیمپ جیل میں چار ملزمان کو شناخ کر لیا ملزمان کے اہل خانہ کا جیل کے باہر شدید احتجاز پولس سے ہاتھ پائی کہا ہمارے بچے بے گناہ ہیں رہا کیا جائے مدار پر سکینڈل کے ملزم سیفور رحمان کی آہتہ دارت سے گرفتاری سپریم کورٹ نے نیپ کی معافی کو مسترد کر دیا دی جی نیپ ارفان ونگی کو تحریری معافی نامہ جمع کرانے کا حکم خلیج بنگال سے ہوا کی کم دباؤ کا سسٹم سندھ میں داخل کراچو سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں آج درمیانے درجے کی بارش کا امکان برسات کا سلسلہ تین ستمبر تک جاری رہے گا پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے